ہیلو فرینڈ سواگت ہے میری یوٹیوب چینل پنیما کے بلوگز میں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوم ریمیڈی جس سے کہ آپ اپنے بالوں کو ہیلتھی کیسے بنا سکتے ہیں اور بالوں کا جھڑنا کیسے کم کریں ڈینڈرف کو کیسے کم کریں تو فرینڈ یہ جو ریمیڈی ہے اس میں کافی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی بہت ہی کم چیزوں سے ہی ہم اپنے بالوں کو ہیلتھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے پیاز جس سے میں نے تھوڑا سا کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں لوں گی کڑی پتہ کڑی پتہ بھی ہمارے بالوں کے لئے کافی زیادہ ہیلتھی ہوتا ہے میں یہاں پہ ایلو ویرا کو بعد میں پیس ہوں گی پہلے میں ان دونوں چیزوں کو اچھے سے گرینڈ کر لوں گی اور میں یہاں تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گی جسے کی اچھے سے مکس ہو جائے تو چلیے اسے میں پیس لیتی ہوں تو ایک کٹوری میں میں اسے چھان لوں گی اور ایک چمس کی ساہتہ سے میں اسے ہلکا ہلکا پریس کر رہی ہوں تاکہ پیاس کا جو رس ہے وہ اچھے سے نکل جائے فرنس مکسر میں پیستے ٹائم میں نے ایک چیز میس کر دیا تھا وہ ہے میتھی دانا تو میں نے بعد میں تھوڑا سا میتھی دانا بھی ایڈ کر دیا تھا اور اسے اچھے سے گرینڈ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پر سارا جوس نکل گیا ہے پیاس کا اور اب میں ایلو ویرا کو کٹ کروں گی اور اسے بھی گرینڈ کر لوں گی اور ایلو ویرا کو میں نے جار میں ڈال دیا ہے اور اس کے چھلکے بھی میں اس میں ڈال دوں گی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اور اسے بھی میں چلنی سے چھان لوں گی اچھے سے تو فرنس ہمارا ہیر ماس بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے کٹن کی سائتہ سے اپنے سکیلپ پر لگا سکتے ہیں یا پھر آپ سپری بوٹر لے لیں گے اور اس میں سارا یہ ٹرانسفر کر دیں گے اس سے بھی آپ یہ اپنے ہیر پر لگا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے سے یہ اپلائے ہو جاتا ہے اسے اپلائے کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد اپنے ہیر کو واش کر لیں اس ہیر ماس کو آپ ہفتے میں دو سے تین بار ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی تب تک کیلئے بائی بائی